بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہمارے ساتھ پچھنا تحریک انصاف کے رہنمہ سلام اللہ گورسی صاحب موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے جیسلام علیکم علیکم سلام اچھا جی یہ بتائیے گا جیسے جو آج کا پروگرام ہوا ہے آپ آج کی جو یوت آپ کے ورکرز ہیں اور آپ کے جتنے بھی کارکن آلن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سناولہ گورسی بیسیت ایڈیشنل جنرل سیکرٹری زلہ فیصل آباد تمام ورکرز کو اور تمام کارکنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج یوم دعا کے سلسلے میں ہم یہاں زلہ فیصل آباد کی طرف سے چودری رضا رنسولہ گممن صدر اور جنرل سیکرٹری چوری تمور علی خان کی قیادت میں یہاں جمع ہے اور پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا گو ہیں ہم اپنے قائد کی طرف سے دیئے گئے حکم کے مطابق یہاں جمع ہے اور میں انشاءاللہ یہ جو دن ہیں یہ چھٹنے والے ہیں اور صبح کا سورج تلو ہونے کو ہے اور انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف دو تیائی اکسریت سے واپس آئے گی ہم پاکستان کو کبھی بھی غلام نہیں بننے دیں گے اور میں یہ پیغام دوں گا کہ امپورٹیڈ حکومت نامنزور امپورٹیڈ حکومت نامنزور حضرت بلکل ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کپتان کے ساتھ کڑے ہیں شانہ بشانہ کڑے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ ملک بلال واند موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے اس موقع پر کیا پیغام دینا جائیں گے جی اسلام علیکم بلکل ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے اپنے کپتان کے بلکل ساتھ کڑے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور رہنمہ ملک سائے موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں بھی بسنی اس کا بہت شکر گزار ہوں جی آج ہمیں جہاں پر دو جو اکٹھے ہوا ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف شہر میں نے عمران خان صاحب کے لیے ہم پاکستان کی قومتی اور سلامتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو پاکستان کی عمر اور سلامتی کے لیے نکلے ہیں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ شہنہ بشانہ کرے ہیں اور انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کال پہ ہم ہر دفعہ ان کے ساتھ شہنہ بشانہ کرے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان تحریک انصاف زندہ بات اچھا جی بلکل کارگنان کا جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر دریم رہنوہ پاکستان تحریک انصاف چودری تیمور علی صاحب موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کی اس جو خصوصی پاکستان کی عمل اور سلامتی کے لیے دعایہ تقریب کی ہے کپتان کی جانب سے وہ اپنے ورکرز کو اور اپنی یود کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کٹھے ہونے کا ہمارے لیڈر کا جو حکم تھا اس کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں صرف اپنی پارٹی کے لیے اپنے لیڈر کے لیے اپنے ملک کے لیے ہم دعا کریں جو ایک سیاسی معاشی اور کہہ لیں مورل جو ڈیفیسٹ ہمارے ملک میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے اللہ کا رحم مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جتنے بھی ہمیں جو پرشانی ہے اس ٹائم اس ملک کو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکالے اور ابھی آج دعا ہوئی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے تاک رات ہے ایک مبارک مہینہ ہمیں ملا ہوا ہے آج کی رات اور آنے والی اور ابھی ایک اور تاک رات ملے گی اس کا ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو پورا استعمال کر کے جتنی دعا ہو سکتی ہے اپنے ملک کے لیے کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے کھل کے مانگو تو ہم کنجوسی کیوں کریں اپنے لیے مانگیں لیکن اپنے ملک کے لیے بھی بھرشت آج بلکل جیسا دیکھا کہ آپ نے کارکنان کے ساتھ ان کا جذبہ بھی بلکل اسی طرح ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خوشحالی اور امن کے لیے وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے لیڈر نے خواب دیکھا ہے ریاست مدینہ کا وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور اپنے کپتان کی کال پر لب بیک کہیں گے تو آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا پروگرام کو لائک بھی کیجئے گا کومنٹس بھی کی دئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات